اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ڈراما کور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل سانگے ماہ کے اداکاروں کا ریا لائی پارٹنرز کے بارے میں اور ان کی نیجی زندگی کے کچھ انٹرسٹنگ فیٹس کو بھی جانیں گے تو چلتے ہیں یہ ویڈیو کی جانب ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں ہل منت کا کردار ادا کرنے والے اداکار آتف اسلم کی آتف اسلم جن کا شمار پاکستان کے موسٹ فیمیس سنگر میں کیا جاتا ہے یہ 12 مارچ 1983 کو گجران والے کی تصیل وزیر آباد میں پیدا ہوئے اب ان کی عمر 38 سال ہے آتف اسلم ایک بہترین سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سانگ رائٹر کمپوزر اور ایکٹر بھی ہیں اگر بات کریں ان کی میریڈ لائف کی تو وہ شادی شدہ ہیں ان کی بیوی کا نام سارا بھروانہ ہے ان دونے کی شادی 2013 میں ہوئی ان کا ایکیوٹ سا بیٹا بھی ہے جس کا نام اہد اسلم ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں گول مینا کا رول پلے کرنے والی اداکارہ ہانی آمیر کی ناظرین راول پنڈی سے راجہ فیملی سے بلونگ کرنے والی اداکارہ ہانی آمیر جن کا شمار پاکستان شوبس انڈسٹری کے ٹوپ بیوٹیفل ایکٹریس میں کیا جاتا ہے یہ 12 فرد 1990 کو راول پنڈی میں پیدا ہوئی اب ان کی عمر 25 سال ہے اگر بات کریں ہانی آمیر کی اس دواجی زندگی کے بارے میں تو ابھی تک سنگل ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں شہر ذات کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کبرا خان کی ناظرین بات فیملی میں پیدا ہونے والی اداکارہ کبرا خان 16 جون 1993 کو لندن میں پیدا ہوئی اب ان کی عمر 28 سال ہے کبرا خان جو کہ ایک اداکار اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹی وی ہوسٹ بھی ہے اگر بات کریں کبرا خان کی میریڈ لائف کی تو ابھی تک سنگل ہیں ہم ان کو آج کل مشہور ادا کر گو رشید کے ساتھ کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے کچھ ذرا کہنا ہے کہ کبرا خان جلدی ادا کر گو رشید کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے والی ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں ہر شالی کا رول نبانے والی اداکارہ نجیبہ فیز کی پتھان فیمل میں پیدا ہونے والی اداکارہ نجیبہ فیز فاسٹ اگست 1988 افغانستان کے صبح کندوز میں پیدا ہوئی اب ان کی امت تیس سال ہے نجیبہ فیز کا شمار پتھان اداکاروں کی موسٹ ٹلینٹڈ ایکٹرس میں کیا جاتا ہے نجیبہ فیز اس وقت پتھان ٹرائب کی ایک برتی ہوئی شو بس اسٹار ہے اگر بات کریں ان کی میرڈ لائف کی تو ابھی تک سنگل ہیں اب بات کرتے ہیں سینئر اداکار نومان اجاز کی جو اس ڈرامے میں حاجی مرجان خان کا کردار اداکار رہے ہیں نومان اجاز پاکستان شو بس انڈسٹری کی ایک بہترین ایکٹر ہے ان کے ویوی کا نام رابیہ نومان ہے جو شو بس انڈسٹری سے بلونگ نہیں کرتی نومان اجاز کے تین بیٹے ہیں ان کے بڑے بیٹے کا نام زیویار نومان اجاز ہے جو کشوبز کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں نومان اجاز آج کل ہم ٹی وی کے مشہور ڈرامہ صرف پریزات میں بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ڈرامے میں ان کی بہترین ایکٹنگ نے ان کی شورت میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں زرگنہ کا رول پلے کرنے والی اداکارہ سانیہ سعید کی سانیہ سعید اٹھائی اگست 1972 کو کراچی کے علاقے نورت نظم آباد میں پیدا ہوئیں اب ان کی عمر 49 سال ہے سانیہ سعید ایک بہترین اداکارہ موڈل اور ٹی وی ہاؤسٹ ہیں اگر بات کریں سانیہ سعید کی میرڈ لائف کی تو وہ شادی شدہ ہیں ان کی ایس بینڈ کا نام شاید شفت ہے تو ایک فلم پروڈیوسر اور ڈریکٹر ہیں ان دونوں کی شادی 1998 میں ہوئی تو ناظرین یہ تھی ہمارے ویڈیو ڈراما سیریل سانگے ماں کے اداکاروں کے ریال آئی پارٹنرز کے بارے میں کائنڈ لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آن ورہر نئے پاکسن ڈرامی کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ مل سکے شکریہ